امران خان نے حرف نامے پر دستخط کر دیئے ہیں سپیکر آیا صادق سے انہوں نے ہاتھ بھی ملایا ہے تو آپ کو بتائیں کہ نو منتقر براکین اسملی نے آج قومی اسملی کے اجلاس میں حلف اٹھائے اور امران خان نے بھی اپنے حرف نامے پر دستخط کر دیئے ہیں سپیکر آیا صادق سے امران خان نے بھی ہاتھ ملایا تو آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں امران خان نے آیا صادق سے ہاتھ بھی ملایا اور حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے دستخط بھی حلف نامے پر کر دیئے ہیں آج قومی اسملی کا اجلاس ہوا اور جمہوری دور کی ایک نئی تاریخ جو ہے اس کا رکم ہونے جا رہی ہے اور آج مختلف پارٹیز کے جو نیدوان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سب سے پہلے اکثریت لینے والی جواد ہے تحریک انصاف عمران خان شاہ محمود قریشی اور دیگر اہم رہنمہ جو تحریک انصاف کے ہیں جو کہ الیکشن میں جیت کر یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور بہت سے نئے چہرے بھی آج دیکھیں کو ملے جن میں فواد چوہدری کا نام بھی قابل زکر ہے دوسرے تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمن بلاول بھٹو زرداری وہ بھی اپنے سیاسی کرر کا آغاز آج ایک نئی انداز میں اسملی کے پلاتفارم سے کرنے والے ہیں انہوں نے بھی یہاں پر حلف لیا اور آصف علی زرداری نے بھی حلف اٹھایا اب سے پہلے اپنے حق نامے پر ان کا نام پکارا گیا تو انہوں نے آ کر دستخط کیے تو جیئے بھٹو کنارے بھی لگے اور دوسری ایک سریعتی جماعت مسلم نگنون ان کے صدر میاں شاہباز شریف وہ بھی پہلی بار اب قومی اسملی کے پلاتفارم سے جو ہیں وہ اپنی سیاست کو مزید آگے جاری رکھیں گے اور آپوزیشن لیجر کے لیے بھی ان کا نام زیرے خور ہے جی بلکل آج جو ہے قومی اسملی کا اجلاس پر آیا کیا پاکستان کے تاریخ کا ایک بڑا دن تھا امران خان نے بھی حرف نامے پر دستخط کر دیئے